یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایڈوکیشن پر جو فوکس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے اور وہ ایڈوکیشن جو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں میرے ساتھ میرے بھائی اور انٹیئر منسٹر جو ہیں فور سٹیٹ شہریار صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے بہت وقت اپنا باہر گزارا ہے اور وہ ایڈوکیشن سٹیٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا سبق جو تھا لا الہ الا لا محمد الرسول اللہ نہیں تھا اس سے پہلے جو پہلی وحی آئی تھی وہ تھی اقرآ اقرآ بسم ربک اللذی خلق اور یہی وہ بنیاد ہے جو اسلامی دنیا جب اروج پہ آئی جب آپ کے جب غزبہ بدر ہوا اور جب قیدی گرفتار ہوئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے جب فرمایا کہ وہ قیدی چھوٹے گا جو بچوں کو پڑھائے گا تو ان کے پاس تو شریعت کا علم نہیں تھا وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا سیمیز دیکھو کہ سیک نولیج ایون 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 چین تک جائیں چین میں شریعت کے علم نہیں تھا دنیاوی علم تھا ایک میں سمجھتو بدقسمتی سے دین اور دنیا قوم سے دور کر دیا گیا اصل میں یہ ایک ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا اب ہم نے اس پہ کرنا کیا ہے دیکھیں اپنا چیئیمن صاحب یہ جو ایشو ہے اس کا پہلا نوٹس جو ہے وہ پشاور ہائی کوٹ اور لاہور ہائی کوٹس نے یہ لیا اور اس پہ ہمارے اسلامباد ہائی کوٹ کی ان کی ججمنٹ اٹھائی جی مئی میں that was to be specific that was 18th may 2018 جس میں انہوں نے ایک restraining order honorable chairman صاحب دیا جس میں from 1st of june to 12th of august پابند کیا گیا from 1st of june to 12th of august پابند کیا گیا by the order of the honorable اسلامباد ہائی کوٹ کہ کوئی بھی private institute اس دوران بچوں سے فیس نہیں لے گا یہ وہ فیصلہ ہے جس کا عیادہ اس سے پہلے لاہور ہائی کوٹ in totality اور پشاور ہائی کوٹ partially کر چکا تھا جیسی سریع order آیا جو پیرا ہے private education institute regulatory authority انہوں نے اس کو implement کرنے کے لیے جو first step لیا وہ یہ تھا کہ 25 کو انہوں نے ایک public notice دیا جو میرے پاس موجود ہے اور آپ کے approval کیلئے میں دے بھی سکتا ہوں میرے پاس فائل پہ لگاوا ہے ایک public notice دیا کہ اس کے بعد جو بھی institute بچوں سے فیس چارچ کرے گی ان کا license جو ہے وہ cancel کر دیا جائے گا تنگی صاحب سنیں جی جی سر اس کے بعد پانچ جون کو دوبارہ notice جاری کیا گیا public notice جاری کیا گیا پیرا کی طرف سے اور وہی بات دوبارہ دھرائی گئی اس دوران جو private institutes ہیں ان کو جو آہ جو بڑے میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن ان کے جو بھی representatives تھے they went to the honorable apex court of the country supreme court of Pakistan گئے اور وہ جو 18 ماہ کا order تھا honorable آہ سنانباد high court کا they challenge that اور اس order کو ہمارے جو موجودہ سیجے صاحب ہیں ساکر منصار صاحب انہوں نے اس کو set aside کیا اور the order is that of اٹھائیس چھے دوہزار اٹھارہ جی اٹھائیس جون کو supreme court کا order آیا set aside کیا میں نے وہ order تفصیل سے جی پڑا ہے technical grounds پہ یہ set aside ہوا ہے merits پہ set aside نہیں ہوا تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ اپکس court بھی اس بات سے agree کرتی ہے کہ یہ جو ایک spirit ہے کہ if somebody has got two or three kids تو ایک سا فیس لے رہے ہیں تو بات میں سے پہ آپ کو عادی کرنے پڑے گی جس جگہ پہ جس بنیاد پہ یہ order واپس remand ہوا ہے اسلام آئی court وہ یہ ہے اگر آپ مجھے allow کریں وہ جگہ میں پڑھ دوں کہ جے پڑھ دیں the tenure of the order reflects that it has been passed in a random manner against the schools at large without impleeding them as a party without impleeding them as a party تو technical grounds پہ یہ اسلام آباد ہائی court remand ہوا ہے اور اس میں چار دس چار اکتوبر کو پیرا کو ان لوگوں نے دوبارہ بلایا ہے تو اس میں جو بھی پھر اپکس court کی direction ہوگی جو order ہوگا جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے منسٹری کا تعلق ہے جیسے ہی اسلام آباد ہائی court سے order آیا ہم نے اس کی implementation میں کوئی قسم نہیں اٹھائی public notices بھی جاری ہوئے ہیں now we are waiting کہ supreme court کی جو بھی direction آتی ہے we will follow that سیکھر ہے جیسے یہ 환 wiples ڈااکستان کا MUM Kīں